نمبر ایک ہنگے اپو ہنگک یونیورسٹی گوٹو ہنگک یونیورسٹی دیکھتے ہیں کہاں کہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر ایک یونیورسٹی فارنر یونیورسٹی ہے فارنر یونیورسٹی ہونے کی وجہ سے یہاں پر بہت زیادہ رش لگا دیتا ہے فارنر کا کوریانز کا نائٹ کلب بھی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر سیلیبریشن بہت زیادہ کی جاتی ہے بھائی یہاں پر مختلف قسم کے بڑے بڑے فنکار ملیں گے یہ دیکھیں وہ پیچھے وہ کیا کر رہا ہے اس کے بعد یہ بھائی لوگ انتظار کر رہے ہیں یہ سردیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر رش ابھی کام ہے مگر پھر بھی آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ رش ہے اور بہت زیادہ لڑکے لوگ انجوائے کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں یہ سردیاں آگئے ہیں اس کے بہت زیادہ یہاں پر رش ہو زیادہ ہے بہت زیادہ میں بھی ٹیٹو بنانے کا ریباز بہت تیزی سے چل رہا ہے آپ دیکھیں لڑکے ہیں لڑکے یہاں پر ٹیٹو بنانے کیلئے لائنمنٹ کریں سوچ دیں ہوں گے کہ اتنے امیر لوگ ہیں اتنا امیر ملک ہیں تو روڑوں پر ڈانس کیوں کر رہے ہیں یہ لڑکیاں روڑ پر ڈانس کیوں کر رہی ہیں یہ صرف اپنا کونفیڈنس بیلڈ کر رہے ہیں کہ کبھی فنکشن میں کبھی بہت بڑے سٹیج میں ہمیں پر فارمز کرنا پڑ جائے تو ہمارا ڈر جو ہے وہ ختم ہو جائے اس لئے پبلک میں آکے مختلف جگہ پر ڈانس کرتے ہیں مختلف جگہ میں سیلیبریشن کرتے ہیں یہ صرف اپنا کونفیڈنس بیلڈ کرنے کے لئے آگے چلتے ہیں مختلف جگہ پر پیش بیلد تو ہمارا ڈاک چلتے ہیں تو ہمارا ڈاک چلتے ہیں تو ہمارا ڈاک چلتے ہیں مختلف جگہ ترجمد المتہ بے موسیقی 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 اس پارک میں بھی آپ کو بہت سا لوگ جو ہے نا اپنے نائٹ لائف انجوائے کرتے ہوئے ملے گے جیسے کہ یہ بھی لوگ کتے لے کر آگئے ہیں جیسے یہ کچھ لوگ جو ہے اپنا انجوائے گئے ہیں ہم اپنا چھوٹا ہوتا ہوتا ہے ہیں اگر آپ کو یہ 1-5 بائیک نظر آئی ہے تو سوچا آپ دوستوں کو بھی دکھاؤں کہ یہاں پہ ساؤتھ کرو ہوں ہے ہے میں چھوڑ دی ہوں یہاں پہ سیمپل رکھی ہوئی ہے بس انجوائے گئے پوریا میں انجوائیمنٹ کے بہت سے طریقہ ہیں کیونکہ یہاں پہ فرینڈز کی گیتھرنگ کم ہوتی ہے تو اس لئے یہ مختلف راستے دونڈتے ہیں انجوائے کرنے کے لئے ابھی ایک شعب ہے وہاں پہ جلتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے اس کو دیکھ لو یہ ڈرم بجاد ہے پیسے دیکھیں یہ وارٹر گینز ہیں یہاں پہ ٹھڑکن ڈالنے کے بعد اس کے اندر سے پانی نکل دا اور پانی کے ساتھ پائل کرنا پڑا ہے یہاں پہ یہ مشید ہوئے یہ دیکھیں کہ آپ کیسے یہ پکڑتی ہے اور کیا ہمپالو لینے کے چاہتے ہیں میں اپنے کچھ پڑا ہے اور پھر کروں نے اس کے لئے میں اپنے کبھی صرف ہم ساتھ پڑا ہے موسیقی موسیقی اندر کیا گیا یہاں پر بیٹھ کے ہمیں کچھ بھی کھانا یا نوڈلز یا اس طرح کھا سکتے ہیں اور کھانے میں کیا کیا ملے گا زیادہ تر آپ کو ملیں گے نوڈلز سنیکس ملیں گے اور اس کے علاوہ یہاں پر کافی مل جائے گی دودھ مل جائے گا اس طرح کی چیزیں یہاں پر مل سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو گرم پانی تھنڈا پانی کچھ اووین کچھ بھی چیز چاہیے تو مشین ہر قسم کی ملے گی اور ریلیکس ماحول دیکھنے کے لئے آپ کو یہاں بیک گراؤن پر پیچھے جا کے یہاں پر ریلیکس ہو کے آپ کھا پی سکتے ہیں مطلب کہ جو سٹریس اپنی ٹینشن دودھ کرنے کے لئے بلکل سکون ماحول ہے بلکل کوئی ٹینشن نہیں یہاں پر دیکھے جائے کہ میں نے اس کو اپن کیا ہے تو اندر سے ملے گا آپ کو یہ مسالہ زیادہ ہے اور اس کے اندر یہ آپ کو کھمچی بھی ملے گی یہ کھمچی کا پانی ہے کھمچی کہتے ہیں یہاں پر جو کھایا جاتا ہے کھمچی یہاں پر کھے سکتے ہیں کھمچی ڈالنے کے بعد یہ پانی ہے کھمچ ٹینشن بھی 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 دائماً ہی ٹھیک ہے یہ قدر ہے جو ہمیں دائماً ہوں یکیناً پک گئی ہوں گے دیکھتے ہیں کیسے ہوتے ہیں آلہ یہ بھی تیاد ہوگئے ہیں کہ یہ سٹک سے کھائے جاتے ہیں یہ بہت ہی مزید ہے کھانا ہے تو آپ یہ آلہ موسیقی 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 ڈیوڑکم صرف سے متف's اور بہت بہت گھر رہے ہیں اور جب یہ ایکسپرٹ ہو جائیں گے کسی کو بھی نہیں پتا ہوا کہ کتنی دیت ہے کتنی دیت ہے کتنی بان گیرے بس سب کو یہ ہوا کہ بڑا سپیشل طریقے سے چلا لیتا ہے دوستو یہاں صبح تک ہلا گھلا چلتا رہے گا وہ میری دو تین دن کی چھٹیاں ہیں تو یہ کینین گھمتا پھلتا بھی دوں گا ویڈیوز بھی بناتا دوں گا اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کا خیار رکھے گا اللہ حافظ